لیکن بعد جمہو کشمیر کے بازاروں کی بھی کرتے ہیں چونکہ جہاں پر ملکی سطح پر مہنگائی کی شرعہ مسلسل بڑھ رہی ہے افرات زر میں ہم نے کبھی کمی کمی اتار چڑھاؤ کے بیچ کبھی زیادہ بھی ہم نے ہوتی دیکھی لیکن بڑھتی قیمتوں سے عام آدمی جہاں بے بس ہے وہیں جمہو کشمیر کے اندر محکمہ فود جس پر الزام یہ ہے کہ جو مقررہ ریٹ لیسٹ ہے جو سرکاری نرک نامے ہیں وہ جاری تو سرکاری دفاتر سے کر دیے جاتے ہیں لیکن مختلف علاقوں سے شکایات یہ محصول ہوئی ہے کہ بعد میں ان پر کوئی نظر سانی نہیں ہو رہی ہے کسی طرح کی کوئی چیکنگ کا کوئی یہاں پر نظام نہیں ہے مختلف حصوں کے اندر چاہے وہ سبزیاں ہوں چاہے وہ فروٹس ہوں ریوائز لسٹ ہمیشہ سامنے آتی ہیں نرکنا میں سامنے آئے ہیں لیکن ان پر عمل درامت کرنے میں محکمہ خود ناکام رہا ہے چونکہ الگ الگ جگہوں پر چکن کی قیمتیں ہر دکان سے مختلف ہوتی ہیں یہ بھی شکایات محصول ہو رہی ہے اور گوشت کی قیمتیں یا اس کے میار پر کوئی نظر نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہوتا ہے اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں اور محکمہ فوڈ کے خلاف سخت برہمی کا اظہار سیول سوسائیٹی کی طرف سے بھی وادی کے اندر اور جمعوں کے اندر بھی کیا جارہا اس وقت جب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دالوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور دیگر جو اشئے خود روش ہیں اس کی قیمتیں مسلسل آسمان چھو رہی ہیں اب جناب آج یہ خبر کرنے کا مطلب کیا ہے جب ہم نے کل ہی آپ کو افرات ازر کی حوالے سے خبر بتائی کہ معاملہ یہ تھا کہ جناب حکومتی اداروں کی طرف سے کنسیبر ایفیرز اور پبلنک دیسٹیبیشن کی طرف سے بازاتہ طور پر ایک ریٹ لسٹ جاری کی گئی جس میں ہر ایک چیز فل اور سبزیوں کو لے کر دام مقرر کیے گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ویڈن ٹوئنٹی فور آور جو ہے یہ اطلاق جناب مارکٹ کے اندر ہوگا لیکن کل پورے دن انٹائر جمہو کشمیر کے اندر کھنگالنے کے بعد معلوم پڑا کہ حکم حاکم جو ہے وہ تو چل ہی نہیں رہا ہے اور منمانی داموں پر سبزیاں بھی فروخت ہو رہی ہیں اور فل فوڈ بھی اسی طریقے سے بیچے جا رہی ہیں بیچنے والوں سے جب پتا کیا تو کہا جناب منڈی کے باؤ ایسے ہیں اور منڈی والوں سے جب پوچھا گیا تو پیچھے سے دام ایسے ہیں تو جب یہ ریٹس تائم کیے گئے اور یہ آئی واش کیا گیا جناب عام لوگوں کے لئے نکا گیا کہ راحت ہوگی تو کیا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا سیدھے اسٹری نگر چلیں گے حلال ہانجوری ہمارے سے جوائن کر چکے ہیں حلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے بڑا امپورٹنڈ یہ ہے کہ سرکار نے نرخ نامہ جاری کیا کہا کہ ساگ جناب ریٹ کیا ہوگا آپ کی مولی شلگم پیاز ٹماٹر آلو ہر ایک چیز کی ریٹس بتا دی اور کہا کہ اس کا اطلاق جی فوری ہوگا کیونکہ مشاورت کے بعد ریٹس جاری کر دی گئی پچھلے دو دن سے جو ہم مارکٹ کا ریٹ دیکھ رہے ہیں وہ بتدریج اسی طریقے سے ہے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے تھا جس طریقے سے پیاز ٹماٹر بک رہا تھا بڑے داموں پر انچے داموں پر وہی دامات بھی سرکاری نرخ نامے کا اطلاق کہیں پر بھی نہیں ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ سی اے پی ڈی محکمہ جس کے پاس انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے وہ صرف ایک کھانا پوری کے لیے محدود ہو گیا ہے اور گراؤنڈ زیرو پر کوئی بھی دلچسپی وہ نہیں دے رہا ہے بلکل ایسی ہی صورتحال ہے کیونکہ چونکہ آج یہ پہلے بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کئی سارے سٹوڈیز ہم نے بھی سوال سے کیری کی ہے دراصل جب ہم بھی متعلقہ حکام سے پھر پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے ریڈ لسٹ یاد جو آپ نے تیار کیا ہے اور پھر آپ دکانداروں کو اسے آویزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی بائیلیشن کیوں ہوتی ہے تو پھر ان کا یہی کہنا یہاں ہر وقت رہتا ہے کہ لوگ ہمیں شکایت نہیں کرتے ہیں یعنی جو خریدار ہیں وہ شکایت نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر بھی وہ اس چیز سے بچنے کی کوش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں سوٹو ایکشن لے سکتے ہیں اور وہ سوٹو ایکشن لینے کے اختیار بھی انہیں ہیں اور وہ ایسی کاروائی کر بھی سکتے ہیں آپ دیکھئے کل جو کچھ دو دن پہلے جو ریڈ لسٹ منتب کی گئی تھی آج اگر آپ کسی بھی دکان کے پاس جائیں گے کسی بھی سبزی فروش کے پاس جائیں گے تو آپ کو الگ الگ ریٹس ملیں گے ہر دکاندار کے پاس ہر سبزی فروش کے پاس الگ الگ ریٹ نرک نامہ ہے اور وہ اسی حساب سے اسے چارج کرتا ہے نہ صرف یہاں بلکہ جب آپ منڈی سے بھی اس چیز کو کری دیں گے تو وہاں پر بھی آپ اس چیز کو وائلیشن دیکھنے کو ملے گا اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ جو محکمہ اموری سارپی ہے اور انہوں نے کبھی بھی ان سبسیم کے ناموں کو صحیح ڈگر پہ رکھنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ ماہی رمضان کے مہینے میں صرف یہ الگ الگ بازاروں میں جا کر نرک نامے وہاں پر چیک کرتے ہیں اور جب ہم عملی سطح پر دیکھتے ہیں تو باقی راؤنڈ دو کلاک ہو یا پورے بارہ مہینے ہو پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی پرزہ کئی پر نظر نہیں آ رہا ہے اور ان ریٹس کی ہمیشہ حلال آپ ہمارے ساتھ رہیے گا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ عوامی معاملہ ہے عوامی دلچسپی اس میں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خبر کو ذرا وستار بتائی میں اجناب ایک مثال کے ساتھ اس خبر کو اور آگے بڑھاتا ہوں سرکار نے پیاز کے ریٹ مقرر کیے دو کہا کہ پینتیس روپیہ ایک کیٹیگری اور پتیس روپیہ ایک کیٹیگری جو ہمارے مارکٹ میں ہیں کہا کہ یہ بکنی چاہیے انشور کرایا گیا لیکن جو کل پورے دن ہم نے مارکٹ کھنگا لیا ہے اس میں چالیس روپیہ یعنی جو آپ نے پینتیس روپیہ والا تھا اس کو چالیس روپیہ میں بکتا ہوا دیکھا بلکہ پینتالیس روپیہ تک بھی وہ گیا تھا اور جو پچیس روپیہ والا تھا وہ تیس روپیہ میں گیا یعنی پانچ سے سات روپیہ کا فرق ہر ایک کلو میں ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے پوری طرح سے مشاقت نہیں کی ہے محنت نہیں کی ہے کارڈینیشن میں سب کے ساتھ بات نہیں کی ہے جس کی وجہ سے اگر ایک کلو پیاز کے اندر پانچ سے سات روپیہ کا فرق آئے گا تو یہ تو پورا ریٹ لسٹ پر ہی سوال اٹھے گا اس کے بعد میں بروں گوہ صاحب کی ایک رسم بنائی گئی ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ بھی لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ریٹس ٹائپ بھی کیے جاتے ہیں لیکن پھر ایک اس طرح کا کمپرومائز چلتا ہے کہ پھر انہی ریٹس کی وائیلیشن ہوتی ہے کیونکہ جب تک نہ آپ یہ نیریٹرز اس سٹری سے ختم کرو گے کہ پہلے ہمیں کوئی خریدہ آ جائے گا اور پانچ روپیہ کے لیے پھر محکمہ عمر صاحب کی کہ دفتر جائے گا پولی سٹیشن جائے گا تحصیل آفیس جائے گا اور وہاں پر ریٹن اپلیکیشن کرے گا تب جا کر وہ ایکشن لیں گے یہ نیریٹیو یہاں سسائٹی سے ختم ہو جانا چاہیے یہی نیریٹیو جو ہے یہ میٹ فروشوں کے وقت بھی ہم دیکھا کہ اسی کو سٹ کیا گیا تھا کہ دیپارٹمنٹ کہتی تھی کہ یہاں کوئی نہیں آتا ہے ہمیں کوئی شکایت نہیں کرتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب آپ کو پیانتیس روپے میں پیاس کے لوگ یا کوئی بھی چیز کھریتی ہے اور وہ چیاریس روپے میں تو عام مناغرک کہی کہتا ہے کہ پانچ روپے کے لیے کہاں میں آپ جاؤں گا کہ اس کو میں شکایت کروں گا کیا میں اس میں پہلے بیس روپے آٹو کا کرایا لگاؤں تیس روپے آٹو کا کرایا لگاؤں پھر انہیں یہ کی پتا ہے کہ دیپارٹمنٹ کی جنرل سے ایکشن کیا لی جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترسٹ دیپسٹ ہے انہیں بروسہ ہی نہیں ہے یہ ترسٹ دیپسٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب ترسٹ دیپسٹ کا مطلب اگر سی اے پی ڈی ساپ کے ڈیریکٹر ہمارے ہیں اسسسٹن ڈیریکٹر ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے سپروائزر ہے سٹور کیپرز ہے اور ایک الہائدہ ونگ ہماری انفورسمنٹ ونگ ہے چاہے وہ منسپل کارپریشن کے تابعہ ہے یا چاہے وہ اپنی جناب دیپارٹمنٹ کے تابعہ ہے سی اے پی ڈی دیپارٹمنٹ کے تابعہ ہے یعنی سرکار نے ایک میکنزم تو بنایا ہے لیکن کیا ان کے گھر میں چاول نہیں آتے سبزی نہیں آتی دودھ نہیں آتا وہ بھی تو اسی مارکٹ سے خریدتے کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہ سومو موٹیو تو ہو سکتا تھا لیکن نجاہ نے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ عام آدمی انتہائی پریشان ہے اور حکومت کی بے بسی یہاں پر ساپ نظرہ دی بہت بہت شکریہ جی ہلالہ مارسہ جوائنٹ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں جی